پاکستان میں پیٹرول کی کمی ہو گئی ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا پاکستان میں پیٹرول کی قلت آ گئی ہے پیٹرول پمپوں پر پیٹرول ہی نہیں مل رہا جب سے عمران خان کی سرکار آئی ہے تب سے پاکستانی پبلک بہت دکھی ہے اس سرکار سے آج کی ویڈیو میں زریاب عارف اور اس کے پینل نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی کمی کیسے ہوئی اور سرکار اس کو دور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تینکیو پیٹرول کی قلت تحال برقرار ہے کراچی ہو لاہور ہو پشاور سبے تمام ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں عوام پیٹرول کی تلاش میں دربدر پھر رہے ہیں وزرعظم عمران خان نے وفاقی قابلہ کے جلاس میں اس قلت پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے مصنوعی قلت پیدا کردے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم بھی دیا ہے جو سے کہ وہ ماضی میں دیتے رہی ہیں جن کو ذمہ داری سواپی گئی انہوں نے ذمہ داری ایک سے یکم جون سے لے کے نو جون تک کسی بھی طریقے سے اچھی طرح نبھائی نہیں ورنہ عوام کو شاید پیٹرول تو چونکہ عوام کی دسترے سے دور ہے بھی یہ پیٹرول تو وفاقی سطح پر ذمہ داروں کو تبدیل کیا جائے گا دیکھیں میں ایک تو سب سے پہلے بڑا حیران ہوتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں آج بھی لوگوں کو کس طرح بھی وقوع بناتے ہیں آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وزرعظم بڑے غصے میں تھے انہوں نے عمر عجوب اور ندیم بابر کو بڑی جھاڑ پلائی باقی کابینہ کے لوگوں نے بھی بڑا اس پہ غصے کا اظہار کیا کہ تیل کیوں نہیں مل رہا مطلب یہ وہ ٹرک کی بطی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج نو جون ہوں مطلب یہ خود خبریں دیکھ رہے ہیں کہ وزرعظم کو کتنا درد ہے یہ جو تیل کا دھوران پیدا ہوا ہے اب یہ گورنمنٹ آج نو جتنا آج ان کو یاد آیا ہے یہ آج کا نہیں ہے اگر آپ 20-21 مئی کے پیپرز تھا کہ دیکھ لیں ایکسپریس ٹریبیون دان اور میری خود جو اینرجی سیکٹر کو کور کرتے ہیں ان کو اگر پتا تھا یہ اخبار میں خبریں چھپ چکی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کرائیسز آنے والا ہے ایک تو انہوں نے سجیشن دی گورنمنٹ کو کہ آپ جو جو بھئی کی پرائیسز تھے وہ پندرہ جون تک منجمت کر دیں اب گورنمنٹ نے ان کی بات نہیں مانے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہماری زخائر ہمارے پاس پہلے جو پڑے ہوئے تھے ہم نے مہنگا تیل لیا تو ہم سستہ کیوں بیچیں تیسرہ اس کے اندر جو پہلی تھا کہ اب انٹرنیشنل مارکٹ ہوں پرائیسز اوپر جا رہی ہیں دیکھ ہے اب ان اوائل مارکٹنگ کمپنیز کو پتا ہے کہ جب پرائیسز اوپر جا رہی ہیں تو یقینا جو مقامی جو پرائیسز ہیں وہ روائیس ہوں گی تو پھر ہم زیادہ منافق کامائیں گے اب یہ جہاں پر وہ پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کدر جب بیس اکیس مئی کو اخبارات میں خبریں چھپ رہی تھی اوگرا کہاں تھا اس وقت بزرعظم نے نوٹس کیوں نہیں لیا کہ جب پرائیسز آنے والا تھا مزمل سوہر بردی صاحب بتائے گا آپ نے لہا سنے پینک اپ پل کروایا تھا ملا آپ کو ان نو دنوں میں نہیں میں تو اس دن آپ کے پاس جب اسلامباد آیا تو موٹروے پہ وہ ایک ہزار روپے سے زیادہ کا پٹرول نہیں دے رہے تھے اور تین چار جگہ رکھ کے پٹرول لے لے کہ میں اسلامباد پہنچا کیونکہ وہ ہر پمپ پہ ہائی وے کے اوپر پٹرول نہیں دے رہے تھے کہ آپ پھر آگے سے دوبارہ لے لیجے گا ہمیں آرڈر ہے کہ ایک وقت میں ایک گاڑی کو ایک ہزار روپے سے زیادہ نہیں دینا یہ موٹروے کا حال تھا اب صورتحال یہ ہے کہ یکم جون سے یہ کرائیسز ہے کامران صاحب کہہ رہے ہیں 21 مئی سے سب کو پتا تھا لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت کو کچھ نہیں کہنا پھر امیر آباد صاحب کہیں گے اس کا ذمہ دار بھی عمران خان کو ٹھہرا دیں اب مجھے نہیں سمجھا رہی ہے مجھے اس کا ذمہ دار وی ایچو کو ٹھہرا دینا چاہیے جونائٹڈ نیشنز کو ٹھہرا دینا چاہیے ورلڈ بینک کو ٹھہرا دینا چاہیے کس کو ٹھہرا دوں میں اس کا ذمہ دار آج پنجاب میں ایک ایمبولنس میں ایک بندہ مر گیا ہے کہ پیٹرول نہیں مل سکا ایمبولنس کو لاہور لانے کے لیے مریض جڑا مالا سے تو صورتحال اتنی گھمبیر ہے دس دن بعد تو وفاقی کا بینہ کو ہو جائے کہ ملک میں پیٹرول کا کرائسز ہے جب لوگ مر گئے ہیں لائنے لگ گئے ہیں دس دن تک اس ملک کے وزیراعظم کو بھی نہیں پتا لگا پیٹرولیم منسٹر کو بھی نہیں پتا لگا اوگرہ کو بھی نہیں پتا لگا سیکرٹری پیٹرولیم کو بھی نہیں پتا لگا نو جون کو پتا لگا ہے کرائسز وہ کہہ رہے ہیں کس مہی سے اخباروں میں جھپ رہا تھا اخبار کوئی پڑھتا نہیں ہے ٹی وی کوئی دیکھتا نہیں ہے یہ حکومت تو مال مست کی طرح چل رہی ہے پھر ہم کچھ کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت بھوگز ہے کہنا بالکل نہیں چاہیے زبان بند کر لینی چاہیے نو دن بعد یکم جون کو بھئی آپ نہ بڑھاتے قیمت محیشت پر کیا سات روپے کا حصہ پڑ جانا تھا پہلے آپ نے جب عالمی منڈی میں سستہ ہوا ہے تو آپ نے نہیں کیا پاکستان میں سستہ آپ مہنگا بیچتے رہے آج بھی مہنگا بیچ لیتے کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی مہنگا پیٹرول نہیں بیچا پاکستان میں کیا اس سے پہلے کبھی پیٹرول پر ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوئی ہے جو اس بار یہ زلالت تو ننہ ہوتی ہے وہاں کی جس طرح ایمپولنسز کو پیٹرول نہیں مل رہا بندے کو دفتر جانے کے لیے نہیں مل رہا لوکڈاؤن ہی ہو گیا نا اس کو بھی سمارٹ لوکڈاؤن کہیں اس گورنمنٹ کی کامیاب پالسی ہے کہ اس نے پیٹرول کی شارٹیج کر کے سمارٹ لوکڈاؤن کر دیا انیکہ کیا سچویشن ہے مطلب مل ہی نہیں رہا پیٹرول پھر ذمہ داروں کو تبدیل کیا جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حسا ہوگا نوٹسز تو بڑے ہوگے دیکھئے تیل کی قلت دو وجوہات سے ہو سکتی ہے یا تو یہ ہے کہ آپ نے جو ایک اوگرہ کی طرف سے اور ریگیلیٹری آثورٹی کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اتنی تعداد آپ نے اوائل کی بچا کر رکھنی ہے وہ نہ رکھی ہو جو کہ ہم نے پی ایم ایل این کی حکومت میں دیکھا تھا کہ جو ایک اماؤنٹ دی گئی تھی پیٹرول ڈیزل وغیرہ کو سٹور کرنے کی وہ اماؤنٹ تک سٹور ہی نہیں کیا گیا تھا اللہ توقع چل رہے تھے کہ آتا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ بیچتے جائیں دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ زخیرہ اندوزی اس صورتحال میں یہاں کلیر زخیرہ اندوزی کہہ لیجئے یا منافع خوری کہہ لیجئے یہ کام ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اتنے دنوں تک نوٹس نہیں لیتی تو یہ مال مفت دلے بے رہم والی بات ہو جاتی ہے پیٹرولیم کمپنیز بھی کہتی ہے کہ جب حکومت کو فکر نہیں ہے فہم کس بات کی فکر کریں اللہ اللہ کر کے آج کابینہ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے آئیم گلیڈ کہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے نہیں تو مجھے تین چار دن تک اور لگ رہا تھا کہ شاید ہو گئی نہیں دیکھیں روز وزیر آزم صاحب اپنے وزراء سے ملاقات کرتے ہیں چاہے وہ کرونا کے حوالے سے کرے ہیں کسی نہ کسی سیچویشن کے حوالے سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے کسی نے نہیں بتایا وزیر آزم صاحب کو کہ دیکھئے پیٹرل کی قطاریں لگی ہوئی ہیں کسی نے نہیں بولا کہ عوام خار ہو رہے ہیں رسوہ ہو رہے ہیں پیٹرل کے پیچھے میری نظر میں اگر پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے یہ نہ کیا تو پھر ان کی مقبولیت میں مزید گراوٹ آئے گی امیر ایسے سستے پیٹرل کا کیا فائدہ جو عوام کو دستیابی نہ ہو کیونکہ مزید صاحب نے میرا نام لے کے محصل کو موطر کیا ہے اب آپ مجھ سے پوچھئے پیٹرل کا معاملہ تو پیٹرل کا معاملے میں آپ کا سوال ہے کہ کیا عمران خان ہٹائیں گے عمران خان نے اگر ہٹانا ہوتا تو عمران خان دو ہفتوں میں ہٹا چکا ہوتا لیکن عمران خان نے نہیں ہٹایا بلکہ عمران خان کی حکومت جاگی ہی دو ہفتوں کے بعد اور اب اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ دو ہفتے کے بعد بنائی ہے جبکہ دو ہفتے سے چھارا میڈیا ہی شور مچا رہا ہے اور سوچل میڈیا پہ لوگوں کی لمبی لمبی کے تارے پیٹرل پرمس کے باہر لگی ہوئی ہیں اب وزیراعظم کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے والوینر اسوسی ندیم بابر کو ہٹا تھے یا وزیر طوانائی جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کو ہٹا تھے اور پتہ چلتا جیسے کامران نے دو ہزار پزنا کا ایک کوٹ کیا پتہ چلتا کہ ایک ایک ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ایکشن رہا ہے وہ دو ہفتوں میں ہمیں نظر نہیں آیا اگر یہ چیز ساری اقباروں میں موجود ہے یعنی اگر ایک صحافی کو پتہ ہے کہ آپ کے آپ پیکٹول کی یا بیزل کی کنزمشن کا پیکٹول کیا ہے پرینڈ کیا چل رہا ہے کس مہینے میں زیادہ کھپت ہے یا کس مہینے میں کم کھپت ہے تو یہ آگرہ اور اس کے اندر جو بیٹھے میں سکرات بکرات اور افلاتون ہیں یہ چک مارنے کے لیے بیٹھے میں یہ صرف بارگ میں انکوریا بنانے کے لیے بیٹھے میں ان کو نظر نہیں آرہا کہ ہمارے ہاں پچھلے سال میں کیا پیکٹن تھا کیا کنزمشن تھی کس مہینے میں اور اب اس کرونا کی وجہ سے مزید چلے کم ہو گئی ہوگی لیکن وہ کسنی ہو سکتی ہے اچھا آپ ایکشن لینا تھا آپ نے آئل مارکٹنگ کمپنیز کے بارے میں تو آپ پہلے لے لیتے اب آئل مارکٹنگ کمپنیز میں ہم کی ایک شکایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مارچ اور اپرل میں جو ہم نے سعودے کیے تھے یا ہم نے جو امپورٹ کی تھی وہ ہم نے ہائیسٹ پرائس کے حساب سے کی تھی